بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں مونیت کرتا ہوں کہ تمام دوست خیص دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ایک دل لگائیں اور لاکھوں روپے آپ کما سکتے ہیں ٹوپک کیا ہے کیسے آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں جیسا کہ بہت سارے دوست جانتے ہیں کہ میں نے اپنے یعنی کے ویورز کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے پریکٹیکل بزنس بنانے کا پروگرام بنایا کیونکہ بہت سے لوگ بزنس کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی ایسا بزنس سکول پاکستان کے اندر نہیں تھا جہاں سے وہ کام کو سیکھ سکے تو میں نے الحمدللہ پاکستان کے اندر پریکٹیکل بزنس ٹریننگ سکول کا اغاز کیا ہے تو اسی سلسلے میں آج بھی ہم بات کریں گے کہ مشینری کا اغاز جو تھا وہ ہم نے بنائی ہے مشینری بڑنا شروع ہو گئی ہے ابھی اس وقت میرے آفیس کے اندر یعنی کہ بزنس ٹریننگ سکول کے اندر ہماری کچھ مشینری آ چکی ہے میں آپ کو مشینری بھی دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ یہ کس چیز کی مشینری ہے اور انشاءاللہ جیسے ہی ہماری مشینری مکمل تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے اس کی پریکٹیکل ویڈیو کو بھی شروع کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا جاؤں کہ یہ جو مشین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہوایر چپل میکنگ مشین ہے یعنی کہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بڑھائی تھی اس مشین پر بھی میری پہلے بھی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو دوستوں نے دیکھی ہیں وہ تو جانتے ہیں اس کے یہ اس کا ہے بس اس کو اس کے اندرہ کنال کے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے سانچے ہیں تو اس کو نیچے رکھنا ہے اور شیٹ رکھ رہی ہے اور کار دانا اس پر میں انشاءاللہ کل یا پرسو پریکٹیکل ویڈیو بناوں گا کل کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے جس وجہ سے ابھی میں نے ویڈیو اس پر نہیں بنائی تو اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں اس مکسر کی یہ مکسر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس مکسر کو کیمیکل مکسر کہا جاتا ہے اس میں ہم ہر قسم کا کیمیکل مکس کر سکتے ہیں میں مثال دیتا جاؤ ہوں کہ اس میں آپ اگر شیپو بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بنے گا اگر آپ ہیڈ واش بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر ہی مکس کیا جائے گا اگر آپ اس میں بنانا چاہتے ہیں کوئی کریم بنانا چاہتے ہیں یا آپ کسی بھی چیز جو کیمیکل کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو آپ اس میں مکس کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو موٹر کیوں نہیں لگائے گی اس کا میں آپ کو رکھلائے دیتا جاؤ ہوں کہ جب ہم مثال کے طور پر ایک شیپو بناتے ہیں تو اس کو سلو سلو مکس کرنا پڑتا ہے موٹر اگر لگاتے تو تیز سپیڈ کے سافت مکس ہوتی جس وجہ سے وہ جھاگسی بن جاتی ہے اس وجہ سے اس کو منول ہی استعمال کیا جاتا ہے یہ جو ہے نارمل سا ہے تقریب پر اس میں 20 لٹر تک کمیکل بن سکتا ہے بڑا اگر کوئی کسٹپر بنانا چاہے تو اس کو بڑا بھی بنا کے دیں گے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ گرینڈر پڑی ہوئی ہے چھوٹی سی مشین آپ کو نظر آ رہی ہوگی میں نے پچھلی ہوای چپل بنانے والی مشین میں بھی دکھائی تھی اور اس کے بعد یہ مکسر ہے یہ مکسر ہے اس میں ہم رام ٹیریل کو مکس کر سکتے ہیں رام ٹیریل جو ہے مکس کرنا ہے آپ نے اس میں سرف کا یا سابر کا رام ٹیریل کو مکس کیا جاتا ہے اس میں اس کو ہم مکس کرنے کے بعد اس کا اور بھی آئے گا مشین میں میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ پوری ابھی نہیں ہوئی اس میں ہم اس کو گرینڈ کریں گے چھاننے کے ساتھ اس کے بعد پیکن کا مرحلہ آتا ہے تو اگر سابر والی مشین ہے وہ بھی ہماری ابھی تیار ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی مشینری تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ویڈیوز بھی بنائیں گے اور جو ایک دل لگاؤ لاکھوں کماؤ اس کے بارے میں اپنے دوستوں کو وضاحت کرتا جاؤ کہ دوستوں دیکھیں آپ اگر بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بزنس کہاں سے شروع کریں تو آؤ سیکھو ہمارے بزنس سکول میں بزنس سکول میں صرف ایک دن کی ہم نے کلاس رکھی ہے ایک دن کے اندر ہم آپ کو یعنی کہ جمعہ کا دن ہم نے جمعہ کے دن ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے صرف کیسے بنانا ہے صرف بنانے کا مکمل مرحلہ اے ٹو زیٹ پہتنے تک آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے پیک ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے اور آپ نے بزنس کو ارجسٹر کروانا چاہتا ہے اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم ان کی رہنمائی کریں گے اور اس کے علاوہ جو دوست یہ سمجھتے ہیں بہت سے لوگوں نے مختلف سوال کیے کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی بزنس سکول پر تو میں نے دوستوں کو بتایا تھا کہ میں نے دو ہزار رپے فیس رکھی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے دو ہزار رپے فیس کیوں رکھی گئی دو ہزار رپے فیس صرف اس لیے رکھی گئی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں گے تو یہ آفیس ہے ہمارا بزنس سکول ہے آپ کو بیٹھنے کا انتظام انشاءاللہ اللہ جو دوست آئیں گے تو بہر کو کھانے کا بھی انتظام کریں گے اور اس کے علاوہ جو آپ اگر صرف کی کلاس ہو رہے ہیں تو صرف آپ کو بنا کر نکھایا جائے گا اس کے رامدیریل کی بھی ہمیں ضرورت ہوگی اور ایک خاص آپشن جو دوستوں کو بتاتا جاؤں جو دوست ہمارے ریفرنس کے ساتھ یا ہم سے مشینری پرچیز کرے گا اس کی دو ہزار رپے جو فیس ہے وہ کٹ کر دی جائے گی یعنی کہ اگر ایک مشین ایک لاکھ تیس ہزار رپے کی ہے تو اس سے دو ہزار رپے ہم وصول نہیں کریں گے صرف ایک لاکھ تیس ہزار رپے ہی لیں گے اگر آپ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی مشین بھی لیں گے تو ہماری کوئی فیس نہیں ہوگی اگر کوئی بندہ مشین نہیں لیتا وہ ہمارے پاس آتا ہے اور صرف اور صرف فارمولہ لیتا ہے تو فارمولے کی یا صرف وہ آتا ہے کہ بزنس دیکھتا ہے اور بزنس دیکھ کر فارمولہ لیتا ہے مشینری وہ کسی اور جگہ سے پرچیز کرنا چاہتا ہے تو نو پروگلم ہماری کوئی کہہ نہیں ہے کہ آپ ہم سے ہی مشینری پرچیز کریں یا ہماری مرکشاپ سے مشینری لیں جی لازمی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے جہاں سے دل کرتا ہے آپ کا مشینری لیں ہمارے بزنس سکول میں آپ آئے آپ کے آنے کا بٹھانے کا اخراجات اور اس کے علاوہ جو بھی رامٹیریلز ہیں ان کے اخراجات آپ کے لیے ہم نے کرنا ہے آپ کو سکھانا ہے دیکھیں ہم سکول پڑھتے ہیں ہر مہینے ہم لاکھوں روپے فیسے دے سکتے ہیں لیکن بزنس کرنے کے لیے اگر ہمیں ٹریننگ دی جائے تو ٹریننگ کے لیے اگر آپ دو زیادہ پہ فیس بھی پے کر دیں گے تو کوئی زیادہ فیس نہیں ہے میں نے صرف یہ فیس نارمل سی رکھی ہے آپ دوستوں کے لیے جو ہمارا خرچہ ہونا ہے خرچہ ہی لینا ہے ہم آپ سے کچھ بھی سمجھ لگو کے نہیں لے رہے ہیں تو امید ہے میرے دوستوں کو سمجھ آئیے ہوگی کہ بزنس سکول کا کیا طریقہ کار ہوگا کیسے بزنس ہوگا صرف ایک دن جمعہ کا دن آپ ہمارے پاس آئیں گے صبح کو آپ دس بجے یہاں پہ پہنچ جائیں محبل پور کے اندر ہمارا بزنس سکول ہے موبائل نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا موبائل نمبر موجود ہوتا ہے آپ مجھے آفس ٹائم میں کال کر سکتے ہیں آفس ٹائم جو ہوتا ہے نارمل نو بجے سے لے کر شام کو پانچ بجے تک ہوتا ہے لے کر میری کوشش ہوتی ہے میں چھے سات بجے تک آٹھ بجے تک اپنے نمبر کو باز اوقات آن رکھتا ہوں اور باز اوقات میں پانچ بجے نمبر کو بند کر دیتا ہوں تو گھبرانے کی ضرور نہیں ہے اگر آپ کو میرا ایک ٹائم نمبر بند ملتا ہے تو آپ اگلے دن ٹرائی کریں دی تو انشاءاللہ نمبر آپ کو اوپر ملے گا اور جو دوست میرے ساتھ وچ سپ پر رامتہ کرتے ہیں ملکل آپ وچ سپ بھی بھی رامتہ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا انتظار کرنے لیا کریے کیونکہ باز اوقات ایسا ہوتا کہ میں مصروف ہوتا ہوں یا میں موٹسویکل پہ کہیں ہی جا رہا ہوتا ہوں تو مصروفیات کی وجہ سے باز اوقات دوستوں کو ریپلائی نہیں کر سکتا چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا کریں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر میں آپ نے تمام جتنے بھی میرے ویورز ہیں جتنے بھی دوست ہیں جو بھی ان کے سوال ہوتے ہیں انشاءاللہ دوستوں کو ریپلائی کرتا ہو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے میرے ویورز کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں میں نے ایک نیو یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے جی ایم او پنجابی آپ یوٹیوب پر جا کر سچ بار میں جی ایم او پنجابی رکھیں گے تو انشاءاللہ کرا چینل آپ کو مل جائے گا پنجابی بھائیوں کے لیے جن دوستوں کو اردو سمجھ نہیں آتی ان کے لیے یوٹیوب چینل بنایا ہے اور وہاں پر بھی ہم اپنے دوستوں کی رہنمائی کے لیے پنجابی زمان میں نیوز نیو بزنس آئیڈیز دیتے رہتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اپنا فیس بک پیج بھی بنایا ہے فیس بک پیج کا لنک بھی آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرائبشن میں مل جائے گا تو دوستوں اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تمہارا پھر ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار